جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آج ہم لے کر آئے ہیں پیزے کی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے پیزے کی دو ہمیں چاہیے دو کپ دو پیکٹ ایز دو انڈے ایک کپ دودھ پانی ہمارے پاس پانی ہم نے حضبی ضرورت لینے جب آٹک ہو دیں گے اور یہ آئل ہے چار کھانے کے چمچ اور ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس چینی میدہ ہم نے لیا ہے ہاف کے جی پانچ کپ تقریباً ہمارا آٹا ہے ہم نے چینی دودھ کو اور ایز کے دونوں پیکٹس کو مکس کر کے نیم گرم دودھ میں اس کو ہم نے مکس کرنا ہے چینی کیا کرے گی ہمارے بیکٹیریا کو ایکٹیف کر دے گی اور یہ پھر اس دودھ کو پھلا دے گی یعنی کہ ایز ایکٹیف ہو جائے گا خمیر پھول جائے گا پھر ہم اس کو آٹا گونیں گے اچھی طریقے سے آٹا گوننے سے پہلے ہم اس کے اندر جو آٹ کریں گے ہم نے آئل آٹ کیا اس کے بعد یہ دونوں ایگز آٹ کریں گے ایگز اس لیے کہ اس پنچ ہمارا بڑا سوفٹ تیار ہوگا اور بچوں کے لیے بھی پروٹین اس میں شامل ہوگی کہ پروٹین بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے ایک کب دودھ سے اچھا آٹا گون جاتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہوگی تب مزید پانی سے آپ آٹے کو سیٹرل کر سکتے ہیں دروائی ضرورت نہیں ہے اب ہم آجاتے ہیں فیلنگ کی طرف ہم چکن کے ہم نے لی ہے آدھے کلو چکن اس کو ہم نے چکن تکہ مسالہ لگا کے میرینیٹ پہلے سے ہی کیا ہوا ہے اس کو اپنے میرینیٹ کرنا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے اسی کے پانی میں تیار کرنا ہے اب آجاتی ہے ہماری ریڈ سورز ریڈ سورز کے لیے لیسن کو ٹیوی مرچے ہمارے پاس تھائیم لیوز ہیں بیسل لیوز ہیں ہمارے پاس اوریگانو ہیں اور یہ ہم نے تقریباً پانچ ٹیمارٹر پیس لیے ہیں لیسن کو سوٹے کریں گے ہلکا سا گولڈن کریں گے آپ نے ڈارک نہیں کرنا کلر اس کا اس کے بعد ہم ٹیمارٹر کے پیسٹ کو اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم ٹیوی مرچے ڈالیں گے اس کے اندر اور سارے ہرڈز جو ہم نے آپ کو بتایتے ہیں وہ آپ نے ہاف ہاف ٹی سپون اور جو آپ کی تھائیں میں آپ نے وہ ذرا کم ڈال لیا ہے اب ہم سوئے سوس کو ایٹ کریں گے ریڈ سوس کے اندر آپ نے نمک بلکل نہیں شامل کرنا کیونکہ پہلے ہی اس کے اندر نمک شامل ہوتا ہے آپ کو بتائیں سوئے سوس تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے چکن کو آپ نے جو ہم نے چکن کا جو پانی تھا وہ اسی میں ہی ہم نے خوش کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کے ریشے نکال لے ہیں یعنی کہ اس کی بوٹیاں لگ کرنی ہے بہت زیادہ باریک نہ کیجئے گا اب ہم نے ایک ٹریل ہی ٹریل میں آئل لگایا آئل کے بعد ہم نے اس کے اندر میدہ لگا دیا میدہ لگانے کے بعد ہم آٹک کی دوہ کو اس کے اندر سیٹ کریں گے آپ نے آرام آرام سے ہاتھ سے سیٹ کر لینا ہے آرام سے ہو جائے گی اس کے بعد فوک کے ساتھ آپ اس میں تھوڑے سی سراغ کیجئے گا تاکہ یہ پھولے نہ بہت زیادہ آپ کا وہ اور بڑی اچھی سی اس کے اندر ساری ابزورف ہو جائے ریڈ سوس کو اپلائے کر رہے ہیں ریڈ سوس کو اپلائے کرنے کے بعد اور آپ نے ریڈ سوس اندر ہی اندر اپلائے کرنی ہے آپ نے ہرگز نہیں کناروں کے اوپر لگانی کسی بھی سوس کو اچھے سے ریڈ سوس کو اپلائے کر لیں آپ اتنی بڑے ہیں پیزے کے اندر آپ کے چار سے پانچ کھانے کے چمچ ڈل جائیں گے آپ کے اور آپ نے اس کو اچھے سے اس پہ لگانا ہے اب آپ نے وائٹ سوس لینا ہے وائٹ سوس کا اپنے لگانا ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی فلنگ لگانی ہے وہ پیزے کی جو آپ نے کناریاں ہیں اس سے اندر اندر لگانی ہے آپ نے باہر کی طرف نہیں لگانی کیونکہ جب ہم پیزہ بیگ کریں گے تو یہ پھولے گا اور ہمارے میٹیریل باہر نکلنے سے بچ جائے گا اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن اپلائے کریں گے چکن لگائیں گے ہم پیزے کے اوپر اگر آپ چکن لور ہیں تو زیادہ لگا لیں اگر کم کھانا پسند کرتے ہیں تو چکن کو کم لگائیں کیونکہ ہم تیار کر رہے ہیں چکن تکہ پیزہ تو ہم نے تکے کا مسالہ بھی ہٹ کیا تھا کیپسکن ہم لگا رہے ہیں اونین پیاز شملہ بیچ اور آپ پہ اپنے ریپینڈ کرتے ہیں شملہ بیچ اور پیاز آپ کو کتنی پسند ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اس لیے میں زیادہ لگا رہی ہوں آپ نے ٹیمارٹر بس ٹیمارٹر آپ نے کم لگانے ہیں آپ نے بس گارنیشن کے لیے ٹیمارٹر کو کم سے کم یوز کرنا ہے کیونکہ ٹیمارٹر جب بیک ہوگا تو وہ پانی چھوڑ دے گا چیز کے اندر جو ہم نے اس میں شامل کی ہے چیٹر چیز اور موزڈولا چیز دونوں ہیں چیٹر چیز میں تھوڑا نمک ہوتا ہے ان چیزوں کا بہت خیال رکھئے گا کہ نمک آپ کا بلکل لیول میں ہو کسی بھی چیز میں زیادہ نہ ہو ہم نے پیزے کی دو میں نمک بہت کم ایٹ کیا تھا ریسیپی میں ہم نے نمک آپ کو بتانا بھول گیا تھے لیکن ہم نے پیزے کی دو میں بھی نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے اسی لئے لیکن نمک اس میں ہم نے 1.5 ٹی سپون ایٹ کرنا ہے ہم نے نمک کا بہت خیال کرنا ہے کیونکہ ہر چیز کے اندر نمک شامل ہے اب اس کے بعد ہم آلیوز لگا رہے ہیں آلیوز کے گانیشن کے لیے لگایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہم تھائم لیوز کو اور ہمارا اوریگانو لیوز ہیں اس کو لگا دیں گے پیزے کو ہم نے پہلے ہی پریہیٹ کیا ہوتا ہے اس کو بیک کر لیا ہے گریل بھی کرنا ہے اور بیک بھی کرنا ہے ہمارا پیزے آپ کو کیسے لگا ہماری ویڈیوز ویسے آپ لوگ بہت لائک کر رہے ہیں تھینکیو سو مچ لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب